موسیقی السلام علیکم ناظرین اوپی ٹی بی گلوبل کے ساتھ میں ہلوچی حق دلقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایر لائنز موسیقی پاکستان اور چین میں مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط ایمیل ون شہرہ قرآکرم کی ری الائنمنٹ ہوگی وزیراعظم شہباز شریف اور نائب چینی وزیراعظم کی تقریب میں شرکت وزیراعظم نے کہاں ترقیاتی منصوبوں میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں پر پچیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ترقیاتی منصوبوں سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے معیشت کو دعام ملے گا نائب چینی وزیراعظم کا شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں استقبال کیا کابینہ سے تعریف بھی کروایا وزیراعظم اور چینی نائب وزیراعظم کی وان آن بان ملاقات بھی ہوئی وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر خزانہ اسحاق دار کو نگران وزیراعظم بنانے کی مخالفت کہاں نگران سیٹ اپ کا سربراہ غیر جانبدار شخص ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر آجا ریاض کا ماہر معیشت سمیت تین نام دینے کا اعلان پیپلز پارٹی کا رماہ ہفتے نام شیئر کرنے کا فیصلہ فیصل کریم کنڈی نے کہا سیلاب یا کسی اور مسئلے کو بہانہ بنا کر الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے ایم کیو ایم کی نگران وزیراعظم کے ناموں پر اتفاق کی ترلی پرسادی رہداری کے دس سال مکمل کنونشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد ہوگا چینی نائب وزیراعظم اور وقت شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سمیت آلہ عسکری اور سیاسی حکام بھی شرک ہوں گے اسلام آباد میں کل بھی تعلیمی ادارے نجی دفاتر اور تجام کی مراکس بند رہیں گے شاہرہ دستور پاک چین دوستی کے رنگوں میں رنگ گئی کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی باجور پہنچ گئے دھماکے میں زخمی افراد کی آیادت کی زخمیوں کے علاج کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن مدد پرہم کرنے کی ہدایات کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی نے جائے وقوع کا بھی دورہ کیا کور کمانڈر نے کہا غم کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سٹاک مارکٹ دو سال کی بلند ترین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس اڈتالیس ہزار کی سطح عبور کر گیا ٹریڈنگ کے دوران نو سو ستاون پوائنٹس کا اضافہ انڈر بانک میں ڈالر انیس پہ پینتالیس پیسے ہو گئی چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر انکوری کل ادم قرار دینے کی درخواست پر اعتراض آئے ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا سائفر انکوری کے خلاف ہائی کورٹ میں پہلے ہی درخواست دائر کی جا چکی توشہ خانہ سے مطالق درخواست نے تین اگست کو سماعت کے لیے مقرر چیرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا گزشتہ آرڈر سپرین کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا اس سطلج میں بورے والا کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند دس سے زائد حفاظتی بنگ ٹوٹ گئے بورے والا کا چشتیاں بہاول نگر سمیت متعدد بستیوں سے زمینی رابطہ منخطہ دریائے راوی میں ننکانہ صاحب کے مقام پر سیلابی صورتحال پچاس سے زائد دہاگ کا زمینی رابطہ کٹ گیا ساہی وال میں بھی دریائے راوی کے پاننگ سے سیکڑوں ایکر رکبہ زیرے آب آ گیا دریائے سن میں درمیانے درجے کا سیلاب برکرار کچھے کے مزید بیس دہاگ زیرے آب ٹیٹ بینک کا شرعہ سود بائیس فیصد پر برکرار رکھنے کا اعلان گوونر جمیل احمد نے دو ماہ کے لیے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا کہاں رہا مالی سال مہنگائی کی شرعہ بیس سے بائیس فیصد رہنے کی توقع ہے ترقی کی شرعہ دو سے تین فیصد رہنے کا امکان ہے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نون لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے تیار ذرائع کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے پندرہ صوبائی حلقوں پر سیٹ ایجسمنٹ کی ڈیمان کر دی دونوں جماعتوں میں بات چیت جاری سیول جج کی اہلیہ کے خلاف ملازمہ تشدد کیس میں اقدام قتل اور ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات کا اضافہ میڈیکل ریپورٹ کی روشنی میں مقدمے کی دفعات میں اضافہ کیا گیا تشدد سے متاثرہ گھریلو ملازمہ کی فیزیو تیرپی شروع کروا دی گئی ڈاکٹرز کے مطابق بچی کے سانس لینے میں اب پہلے سے کچھ بہتری آئی ہے ایکیو ایم کا مردم شمالی پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی کی آبادی پر تین کروڑ سے کم کسی نمبر کو قبول نہیں کریں گے کراچی کی آبادی کو دو کروڑ دکھانے کی سازش کسی طور پر قبول نہیں کراچی کو صحیح نہیں گنا گیا تو قانونی اور سیاسی جنگ لڑیں گے فاروق ستار بولے نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہی انتخابات ہونے چاہیے ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جانا چاہیے جناہ آس حملہ کیس میں گرفتار خواتین کی درخواست زمانت پر سماعت ملتوی لاہور ہائی کورٹ میں سرکاری وکیل پیش نہ ہوئے کیس کی وزید سماعت تین اگست کو ہوگی پولس انصداد دہشتگردی عدالت میں چالان جمع نہ کروا سکی خدیجہ شاہ آلیہ حمزہ سمی دیگر خواتین کے ریوان میں سات اگست تک توسی عدالت کا پولس کو جلد چالان پیش کرنے کا حکم وزیر مملکت مسادق ملک نے کہا ہم مٹی نہیں ترقی بیچیں گے مٹی سے مادنیات نکالیں گے جو ملکی تقدیر بدلے گا ملکی مادنیات کے زخائط کی مالیت چھ ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے جہاں مائننگ ہوگی اس کو پورٹ سے منسلک کریں گے نوجوان مایوس نہ ہو پاکستان کا مستقبل تابناک ہے میں نے خصوصی عطا تارڈ نے کہا توشہ خانہ کے اس حتمی مراحل میں داخل ہو چکا سوال کچھ پوچھا جاتا ہے جواب کچھ دیا جاتا ہے تہائب کے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا گیارہ ماہ آئیں بائیں شائع میں گزار دی چیرمن پی ٹی آئی کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے توشہ خانہ کیس میں عدالت سے پرار کی کوشش ہو رہی ہے چین کے نائب وزیراعظم کے لیے پاکستان کا آلہ ترین سیول اعزاز صدر منوکت آر فلوی نے معزز میمان کو نشانے پاکستان کے اعزاز سے نوازا وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کی تقریب میں شر کر تراجی میں نسلہ ٹاور کا غیر قانونی نقشہ پاس کرنے میں ملوث سابق ڈی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی منظور قادر کاکا خیل گرفتار عدالت نے ابوری زمانت منسوق کر دی سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کی تعمیر غیر قانونی قرار دی تھی تراجی کے شہریوں کے لیے ایک اور خوشخبری الیکٹریک بسوں کا روٹ نمبر تین فعال کر دیا گیا شرجیل میمن نے کہا ملیر کینٹ سے نمائش چورنگی تک بسیں چلیں گی مجموعی طور پر سولہ الیکٹریک بسیں فعال کی گئی پنجاب بھر کے میٹرک کے نتائج کا اعلان نو تعلیمی بورڈز میں کامیابی کا مجموعی تناسب اسی آشاریا دو فیصد رہا چھاسی فیصد ریزل کے ساتھ ڈیرہ غازی خان بورڈ کا پہلا نمبر لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب چوراسی لڑکوں کی کامیابی کا تناسب چھہتر فیصد رہا کوئٹا میں کفاس کے کنٹینر سے بھاری مقدار میں چرس برامد ملزمان چرس افغانستان سے کراچی سمگل کر رہے تھے خیبر میں ملزمان سے پندرہ کلو چرس برامد مقدمات در لاہور سمیت چار شہروں میں چڑیا گھروں کو عالمی میار کے مطابق بنانے کا فیصلہ لگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے چڑیا گھروں کو ری ریزائن کرنے کا ٹاسک دے دیا چڑیا گھر اور سفاری پارک کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز تلم سکھر میں تھانے کے قریب گودام سے چوری کیے گئے سیکڑوں موٹر سائیکل برامد شہریوں نے ڈاکوں کا پیچھا کیا ملزم گودام میں موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے گودام کی چیکنگ کرنے پر مطابق موٹر سائیکل بھارتی ریاست مہراشترا میں ریلوے سیکیروٹی پر معمور اہلکار کی شہریوں پر فارنگ ٹرین میں سوار سرکاری افسر سمیت چار افراد حلاق ملزم گرفتہ ملک میں بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی راول پنڈی ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کل سے بارشوں کا امکان اگست کے پہلے ہفتے میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی چار سے چھے اگست تک دریائے جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کی وانے آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل اسلام علیکم ناظرین مائی نیمیز وقالیل خان ام دے سی او اور اگزیکٹر پروڈیسر اوپی ٹی وی گلوبل آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل ناظرین یاد رکھئے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپینین اور ان کے خیالات آپ تک بچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل ایفری ویر اینی ویر اینی ٹائم اور ایفری ویر اینی ویر اینی ٹائم سبسکرائب اوپی ٹی وی گلوبل بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہماری ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لئے پروگرام یاد رکھئے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل موسیقی حبب افوزین حبب افوزین is a company run by clinicians when we are looking at a patient we are looking at the patient's medical needs first patient is in the comfort of his or her home they're watching the tv they're doing their chores while the infusion is going on and patients copain reductable will be much lower if done at home than in the hospital setting ہم انفیشن ہے ہم انفیشن ہے ہم انفیشن ہے ڈیڈیڈی یکنی جانب آشن کہ ڈیڈی سے ڈیڈیڈیڈے کنی آ Соی بیدیگات ڈیڈیڈیو آتania ڈیڈی نا آج ڈیڈیڈیشن ڈیڈیڈیو آو میخ capacity پیدا weر آدبا ڈیڈیڈی تو مثamaan ڈًا آفدؤگперی Auto Çnisse ڈیڈیجün ڈیڈی لümüzدین ڈیڈید تو ڈی risے ڈیڈی ریو موسیقی موسیقی پسرمایے کاریابای بہترین منافع تاسو دخپل علم نا ترلاسه کولشی تاسو روزانی یوگام پورتا کولو سرا پرمختک کولشی اوارا نتیجہ حاصلو لشی دا غیر ملگی طالب المانو دا پارا پا امریکا کی تعلیم کمچی دا اے ایم ای ڈی ای فیس منون باری هم پی جندلے کی گی گنش میران لائن سرٹیفیکیشن پرگرامو نولاندی کبھی کمچی تاسو تا پہای متخیدہ کی دخپل کاری محارتون و زیادروں کی مرست کبھی اے ایم ای ڈی ای فیس منونکی دا طالب المانو دا پارا بسلکون و سندو ناو کولشی نولاندی کبھی دا دکڑے لپارا ہیس حد نشتا تاسو دا اے ایم ای ڈی ای فیس سرا دنیا دا ہر زینہ دخپل سہولت و وقت مطابق کولشی نا کی داخل آغاز تیشی اوز دکڑا کولشی زمون سٹیفیکیت پروگرامو نا ہر زان حمدی کمچی تاسو محارتون مضبوط کولو کی اویلم زیادروں کی مرست کلی دا طولو ناوارا پر خطارا چی تاسو دخپل بخی وقت مطابق که کولشی زمون پروگرام کے بزنس انفرمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروژیک مینجمنٹ اور نور گرچ میرے کورسوں نے شامل دی زمون مقصد پینڈائی کی ہر چاتتا دمائیاری تعلیم ترلاسکوولو موکی ورکوول دی نا نورو معلوماتو تا پارا ویجٹ پی زمون ویب سائٹ اے ایم ای ڈی اف ایس ڈاٹ کوم یہ کارلوکے موسیقی Ok TV is now available on Rocco please tune in to Rocco اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بہنو لکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کنتار موسیقی 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 Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. موسیقی موسیقی